بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں ہم سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل جک تھاک فائن شائن مزے میں ہوں گے اور جیسے کہ آپ کو بتایا کہ آج ہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ اکسا ہوں گی جو کہ ایک وائس آرٹس ہے جن کا ہم کرنے جا رہے ہیں انٹرویو اور اکسا کو ہم لائن پر لوں گے اکسا کو انشاءاللہ جب ہم لائن پر لیتے ہیں تو ان کا لائف انٹرویو کرتے ہیں تو آپ سب نے ہمارے ساتھ رہے ہیں اکسا کا انٹرویو کرنے کے بعد اور آپ بھی اپنا فیڈباک دے سکتے ہیں جو بھی آپ رہے رکھتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں آپ ضرور بتائیں گے ہمارے ساتھ لائن پر مجود ہیں اکسا بلکل ٹھیک ٹاک زبیتس اکسا بتائی گا کہ آج کی آپ کی مورنی کا آغاز کیسا ہوا میری مورنی کا آغاز میں آتی ہوں اس کے بعد پریش ہی کر رہا ہوں اگر آپ کی ناشتہ بغیر کیا اچھا اکسا بتائیں کہ جب آپ کی مورنگ کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے کون سا ایسا کام ہے جو کہ آپ سب سے پہلے کرتی ہیں سب سے پہلے تو انسان پریش ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بھی ناشتہ بغیر کر لے یہاں تر بغیر دیکھتا ہے یہ ایک اومن ہے اس کے بعد اس کے بعد گھر کا کام برطن اگرہ دھولو کوئی کام کر لو ٹھیک ہے اس کے بعد ٹائم کے حساب سے پھر اس کے بعد میری جو بیٹ لیٹ کی وہاں جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ جوب بھی کرتے ہیں اچھا یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ جب جوب کرتے ہیں تو آپ کو کتنا ٹائم کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور آپ ٹائم پر پہنچ جاتے ہیں کیا جی الحمدللہ میں ٹائم پر پہنچتی ہوں میں جلدی پہنچ جاتے ہیں ٹائم سے بھی پہلے نا ارے بہت خوبصور بات ہے اچھا یہ بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے جوب پہ جانا ہو آپ کو ٹائم نہ ملا ہو آپ جوب پہ نہ جا پائی ہوں کبھی ایسا ہو آپ کے ساتھ نہیں نہیں میرے ساتھ ایسا نہیں مجھے ٹائم نہ ملا ہو جوب کرنی ہے تو پھر رسپانسیبیلٹی کے ساتھ کرو ورنہ جوب کرنے کا فائدہ اچھا کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ کام کر رہی ہیں مجھے دو ساتھ ہو گئے ہوں گے میں نے کبھی ساتھ بھی کیا کبھی ساتھ بھی کیا کیونکہ ایسا ہوا بھی ہوتے ہیں تو آپ کو بتا بھی سٹڈیو گارہ بھی مستہ کیا ٹھیک ہے اچھا آپ کو ووئیس آور کا شوق کیسے بڑا اور آپ کا اس طرف کیسے موڑ بنا کہ آپ ایک ووئیس آرٹسٹ ہیں اور آپ ووئیس آور کر سکتی ہیں آپ کا کیسے مائن بنا اس چیز میں میرا مہ نصب سے بنا کیونکہ میں بول لیتی ہوں اور سارے کہتے ہیں کہ میری آواز بھی اچھی ہے تو میری مدر بغیرہ بھی مجھے کہتے ہیں کبھی کبھی کہ تم ریپورٹر بن جاؤ یہ کرو وہ کرو تو اس وجہ سے ٹھیک ہے انہوں نے آپ کو گھرولا نے آپ کو کہا کہ آپ ریپورٹر بن جائیں میری مدر نے کافی دفعہ کھایا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان کو کیسا یہ فیل ہوا کہ آپ ایک ریپورٹنگ کر سکتی ہیں یا پھر آپ ایک اچھی ریپورٹر بھی بن سکتی ہیں ان کو کیسے لگا آپ نے ایسا کون سا کام کیا تھا جن میں ان کو لگا کہ آپ ایک اچھی ریپورٹر بن سکتی ہیں کیونکہ میں ہوں کہ میں بول لیتی ہوں اور یہ بھی انسانوں میں سے سامنے بول لیتی ہوں گھبراتی نہیں ہوں بول لیتی ہوں میں ادائیگی بھی میری اچھی ہے الحمدللہ تو میری مدر کہتے ہیں کہ تم کر سکتی ہے تم کرنا چاہتے ہیں اچھا اچھا آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ آپ بول لیتی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ بولتا تو ہر انسان بھی ہے لیکن یہ جو وائس آور کا کام ہے یہ تھوڑا سا مشکل بھی ہے کچھ آئیڈیا ہے آپ کو دی سر میں نے کیا ہے پہلے بھی میں نے یہ وائس آور کا کیا ہے تو مجھے پتا کہ ادائیگی کچھ دوسرے طریقے سے کرنی ہوتی ہے ہم نہیں بات کسی اور طریقے سے جیسے کہ کوئی بھی نیوز ہو تو اچھا ملکم ناظرین یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اس لیے وہ تھوڑا سا انسان کو اپنا لہجہ چینج کرنا پڑتا ہے اپنے ادائیگی چیخ کرنی پڑتی ہے پھر اس کی مطابق کام کرنا پڑتا ہے کوئی بھی فیلڈ ہو تو مشکل ہے پھر اتنا نہیں ہے کہ ہم کرنا سکتے ہیں اچھا آپ کو پتا ہے کہ جب ہم وائس آور کرنے ہوتے ہیں اس میں اپنے آپ کو ہمیں اس طریقے سے کنورڈ کرنا پڑتا ہے اس وائس کے ساتھ ہمارے اندر جو امپریشن ہے وہ بھی لے کے آنا پڑتا آپ کوئی چیز کا آئیڈیا ہے جی جی وہ کوئی بھی مطابق کہہ دیں کہ اپنا آپ کو کون سے نہیں ہوتا جی اس کا اپنا آئیڈیا ہے کہ مجھے کوئی اکسپریشن خود دی آ جاتے ہیں جب کوئی بھی کوئی بات ہو نا زرزل آیا تھا اس دنگی کل کی بات آئی کل گیا پڑتا آز بلکل بلکل جی تو پھر کیسے کہنا ہے کہ سلام علیکم ناظرین آج اس جب ابھی زرزل آئے وہاں بھی لہوٹ پنڈی ٹھیک ہے ایک سیکن ایک سیکن اپنے کرنا کچھ یوں ہے آپ کو میں دوں گا چلیں ایک منٹ کر لیتے ہیں ایک منٹ میں آپ نے کچھ بھی نیوز پڑھنی ہے ٹھیک ہے کچھ بھی آپ کر لیں آپ چاہے کوئی پرانی نیوز کر لیں کوئی نئی کر لیں یا پھر کسی دوست کے حوالے سے بات کر لیں کچھ بھی کر لیں اپنے ایک منٹ میں اپنا ٹائم سٹارٹ کرنا ٹھیک ہے جہاں پہ آپ تھک جائیں گی یا جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بس ہوگی آپ مجھے بتا جائے گا سٹارٹ کرو سٹارٹ آج کل کے دور میں ہر چیز مہنگی سے مہنگی تر ہوتی جا رہی ہے امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے غریب غریب تر غریب تر ہوتا جا رہا ہے ہمارے مہنگائی ہر کسی کا مسئلہ بن چکی ہوئی ہے ہر انسان اس سے بہت مہنگائی سے بہت زیادہ تر ہوں گیا ہر چیز میں اضافہ سے اضافہ ہوئی جا رہا ہے کوئی بھی چیز ایسے نہیں ہے ہر چیزی جس پہ ہم کنٹرول کر سکے کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز اوکے ویرگ گوڈ اچھا اکسہ یہ بتائیں کہ ابھی یہ آپ نے مجھے لائیو سنایا ہے یا پھر کس چیز کو آپ نے پڑھ کے سنایا مجھے کیا کیا آپ نے یہ ہر کسی کا مسئلہ میں پڑھا پڑھا نہیں ہے بندہ کوئی نیوز اگرہ سن لیتا تو بندہ ہو جاتا ہے اتنا تو پتہ چل جاتے ہیں نیوز اگرہ اچھا اکسہ ایسا ہے کہ ہم نے آپ کا سونگ بھی سنا ہے جی تو یہ بتائیں کہ آپ کو سنگنگ کا کیسے شوق پڑھا ہے اور آپ نے کیسے سمجھا کہ آپ ایک سنگر بھی بن سکتی ہیں اور جو آپ کی آواز ہے اس سنگنگی میں بھی بہت اچھی ہے کیسے آپ نے فیل کیا اور کیسے لگا آپ کو میری آباز میں شروع سے بہت اچھی ہے کیونکہ میں پہلے الحمدللہ میں نات بھی پڑھتی ہوں اور پھر سنگنگ بھی مجھے شوق کیا کہ گانوگرہ میں گالتی ہوں نا دھر میں کبھی کبھی تو اس وجہ سے آپ نے مجھے بڑی اچھی بات بتائی ہے کہ آپ نات خانی بھی کر چکی ہیں اور میں چاہوں گا کہ میں اپنے پروگرم کا آغاز آپ کی نات سے کروں اور ہم آپ سے سنگ بھی سنیں گے بہت کچھ سنیں گے لیکن میں چاہوں گا کہ میں آپ کی نات سے اپنے پروگرم کی جو آپنننگ ہے وغیر ٹھیک ہے تو وصل آم آلی کھ آیا حبیب اللہ یہ دنیا ایک سم دید ہے مگر ساہ مدینہ ہے یہ دنیا ایک سم در مگر ساہ مدینہ ہے ہر ایک مود بلا کی لا ہمیں آئے مدینہ ہے زمان زمان دو بہر کھاؤ ہے بس ایک بسی میں زمان دو بہر کھاؤ ہے بس ایک بسی میں مدینہ دنیا ہے کہ مدی جاتی مگر شاہ میں مدینہ ہے مدینہ 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 شوک ہے اس کے علاوہ آپ نے کچھ در پہلے پویٹری کا بھی ذکر کیا ہے کہ پویٹری بھی کرنی چاہیے اور پویٹری بھی وائس پر میں آتی ہے اور آپ پویٹری بھی کر سکتی ہیں کہ اگر ہم کہیں آپ کہ ہمیں کوئی پویٹری سنائیں تو آپ کون سی ہمیں پویٹری سنائیں گی پویٹری چلے میں آکھا نا پر چودھویں کی رات تھی میں تھوڑی سنا دیتی ہوں جی کوئی بات نہیں سنا یہ کل چودھویں کی رات تھی شبر رہا چچا تیرا کچھ نے کہا یہ چان ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا ہم بھی وہی موجود تھے ہم سے بھی کچھ بتا گیا ہم ہر چپرے ہم ہر جی مزور تھا جلو آ تیرا اس شہر میں ہم کس سے ملے ہم تو ہر شخص ہوا چھتا تیرا تیرا بہت شکریہ آپ نے ہمیں نات بسنائی اور اس کے ساتھ آپ نے پوریٹری بسنائی اچھا اب میں بات یہ کروں گا کہ جب آپ نے سوچا تھا کہ آپ ایک وائس آرٹیسٹ ہیں اور ایک وائس آور کر سکتی ہیں تو کب آپ پتا چلا تھا کہ آپ ایک وائس آرٹیسٹ بھی ہیں وائس آرٹیسٹ میں نے یہ سوچا تھا کہ آواز اچھی ہے انسان کرنے پر کچھ بھی کر سکتا بندے کو اس پلیٹ فورم چاہی ہوتا ہے کہ جب وہ مل جائے تو بندہ کر ہی لیتا ہے اور آواز سکتا مجھے کہ تمہاری اچھی ہے مجھے رکھتا جب میں سکول لائس میں تھی سولہ ستنا سار کس نے آپ بتایا تھا کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے یا پھر آپ کو لگتا تھا کہ یہ خوش فہمی ہے کیا تھا کیسے فیلو آپ کو میں سکول وغیرہ میں نات وغیرہ پڑھتی تھی میری ایک ٹیچر تھی وہ فرماج کر کے میری نات وغیرہ سنتی ہو دیتی اس وغیرہ مجھے کہتی آپ کی ماشیل بہت اچھ ہے بیٹا تو اس وغیرہ سے مجھے پتا جلا تھا زیادہ میری فرنس وغیرہ بیسے کہتی سکول سکول کو بتا تھا میرا ٹھیک اوکے اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ نے سکول لائف میں فرمائش کر دیا جا کرتی تھی کہ آپ مجھے نات سنائے اور اس کے میں یہ جانا چاہوں گا کون سی ایسی نات کی آپ کو زیادہ تر فرمائش کر دی جاتی تھی اچھا اس کے علامہ بھی کوئی آتی ہے یا پھر یہ ہی آتی ہیں ایر 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 ہے کیونکہ آپ بہت اچھی پڑھ لیتی ہیں اس کے علاوہ اے رسول امیر آپ سنانا چاہیں گی بسم نات کی ہے اے رسول امیر اے رسول امیر آتم مرسل تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں دل کو حمد نہیں لب کو یاران نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں آمیر رسول امیر 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 خدر خدر صدا تجھ امیر 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 کی سا جانا امیر 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 بہت خوبصورت آپ نے کلام پڑھا اور یہ کافی زیادہ مشکل بھی کلام ہے اور ہر بندے کا یہ بس کا روگ نہیں ہے کہ اس کلام کو پڑھ سکے اچھا اتنے مشکل کلام آپ کیسے سیلیکٹ کر لیتی ہیں کیسے شوک پڑھا کہ اتنے بڑے بڑے کلام بھی آپ پڑھیں گی مشکل کلام کرنے میں تو مجھے آتا ہے آسان کام ہو جائے تو پھر اس کا مجھے تھوڑی نہ ہوتا ہے ارے واہ کیا بات ہے اتنی سمجھدار والی باتیں کام سے سکھی آپ نے سکھی انسان کو خود ہی آ جاتے ہیں جیسے انسان ایکپیرینس حاصل کرتا ہے اس کو خود ہی سمجھ آ جاتی ہے ارے واہ کیا بات ہے اچھا اکسا اب ہم آپ سے یہ سوال کریں گے کہ آپ کی جو ایڈوکیشن ہے وہ کہاں تک ہے اور آپ کی وہ کمپلیٹ کب ہوئی میں نے آئیکن کی ہے میں نے آئیکنگ 2019 میں ہی کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ کو بتائے کہ جیسے کرونا ہو گیا تھا اس کے بعد میں بھی کم آئیٹی کر رہی تھی بھی کم آئیٹی میں میرا نہ اتنا نہیں تھا میں کرنا چاہتا ہوں کلینکا سائکولوجی تو اس لیے اب میں انشاءالہ کلینکا سائکولوجی میں ایڈمیشن ہوں گئی آئیٹی میں صحیح اکے تو آپ کا سٹڈی میں شوق تھا یا پھر آپ سے مجبوری میں کروائے گی کیا سین تھا سٹڈی میں شوق تو ہوتا ہے بٹ پھر آپ کو بتائے کہ بچے کیسے ہوتے ہیں آسکر کے سٹڈنٹ پھر ہمارا بھی وہ ہی آل تھا صحیح بازگارت لوگوں کو زبردستی پڑھایا جاتا ہے آپ کے ساتھ یہ بھی سین تھا یا پھر آپ کو شوق بھی تھا شوق بھی ہوتا ہے سٹڈی کا کس کو شوق نہیں ہوتا سٹڈی کا بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو شوق نہیں ہوتا کیا آپ بھی اتنا پائے میں درمیان میں بچے نہیں ہوں اچھا اوکے ٹھیک ہے آپ کو فیملی میں کس کی زیادہ سپورٹ تھی سٹڈی میں سب کی اچھا سب کی تھی مثلا کہ آج تک میں نے یہ نہیں مثلا کہ میں نے جو بھی پڑھنا میں نے پڑھنا ہے میرے پیرنٹس کہا رہا تھا تم نے جو بھی پڑھنا تم نے اپنے لئے پڑھنا ہے اچھا تمہیں جو ایزی لگتا تم وہ چوز کرو اور پڑھو کیا بات ہے بڑے اچھے آپ کے فیملی میمبرز ہیں اچھا اب بجئے بتائیں کہ اگر ہم آپ کو کہیں کہ کوئی فنی ڈائیلوگ جو آپ بول سکتی ہیں وہ ہمیں بول کر سنا ہے تو کون سا ایسا ہوگا کسی فلم کا یا پھر ڈرامے کا یا پھر کوئی آپ کا اپنا ڈائیلوگ فنی ڈائیلوگ سنا ہو ہاں ترینٹس چیٹ اکے سٹارٹ او میرے دلدے چاہیں او میرے دلدے چاہیں ڈاب کرے تین کتے پہ اوکی مجھے لگتا ہے کہ آپ نے یہ ٹک ٹک چیز سکھا ہے I know نئی ٹک ٹک سے نہیں یہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں اچھا آپ کیا اپنے ہوتے ہیں آپ لکھتے بھی ہیں نئی لکھتے بھی ہیں وہ بندے کے مام میں ایک دم آجا تا پھر بندہ بول لیتا ہے اچھا اچھا وہ سنایا آپ نے بابا جی سیالکورٹ بابا جی باگڑیاں جی جی وہ تو آج کل بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں نا اچھا اس کے ساتھ سمجھئے بتائیں کہ آپ ٹک ٹک کس حد تک استعمال کرتے ہیں مطلب تمہنے ہیں میرے سوری آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کو ٹک ٹک استعمال کرنے کا موقع کب سے ملا اور آپ ٹک ٹک سے زیادہ کیا استعمال کرتے ہیں کیا ٹک ٹک سے حاصل کرتے ہیں میں جی ادھا پورٹری بغیرہ ہوں پورٹری کی لگر ہوں میں تو پورٹری وہ اچھی یا کوئی اچھی بات ہو ٹھیک ہے یا کوئی اچھا سونگ ہو ٹھیک ہے بس اتنا یہ ان ٹیزوں میں میں زیادہ کم ہی پہتی ہوں ٹک ٹک پہ ایک نام تھا ٹک ٹک نہیں پوری سوشل میڈیا پہ ایک نام تھا جو کہ بہت وائرل ہوا جس کو کہتے ہیں بی بی ایل جانتے ہیں ہاں جی میں جب بھی ان کے کوئی آتھی آئی تھی ویڈیو میں دیکھتی نہیں ہوں میں آگے کر دیتی ہوں اچھا کیوں ان کا ایک ڈائیلوگ بڑا مشہور ہو تو کون سا تھا وہ سوری مجھے آئیڈیا نہیں آیا کیونکہ میں ایسے چیزوں میں پڑھتی نہیں ہوں اچھا جی تیسے مجھے مجھے کوئی وہ ہے نہیں انٹرسٹ نہیں نہیں آیا جس میں میں پڑھتی نہیں وہ جس میں کہتی گائیز جی شاید یہاں یہ ہے یہ ڈائیلوگ ان کا بہت فیموس ہوا تھا اور اس ڈائیلوگ کی وجہ سے وہ ہر گھر میں ان کی ایک پہچان بن گئی ان کو بچہ بچہ جانتا ہے اوکے اب ہم آتے ہیں آپ کی سنگنگ کی جانب ٹھیک ہے ہم یہ آپ سے سوال کریں گے کہ سونگ کا آغاز کیسے ہوا اور آپ نے کب سے یہ سٹار کیا کیسے ہوا میری مدر تو کہتے جب میں بولنا بھی سیکسے سٹار نہیں ہی تھی سب سے میں گانے گا رہی ہوں کیونکہ مجھے گانہ جلدی یاد رہتا اور میں اپنی مدر کو سنا دے سے میریم میں کہا تھا تو میں سمجھ تمہیں سمجھ کچھ نہیں آتی تھی پر سمجھ سارا سونگ سنا دے بھی اوکے اچھا ایسا کون سا سونگ تھا جو کہ آپ نے سب سے پہلے کن کن آیا تھا یہ تو مجھے خود بھی نہیں یاد اچھا خود بھی یاد نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے ہم اپنے سوال کو تھوڑ سا چینج کر دیتے ہیں ہم بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے سونگ ایسا کون سا ہے جس کو بہت زیادہ گایا میں نا یہ جو اسٹریز ہوتی ہیں تائٹر سونگ یہ مجھے زیادہ اچھے لکھتے ہیں یا میں کوئی جس کے پورٹی اچھی ہو وہ سونگ سنگتی ہوں اچھا لانس نام اپنی سونگ کون سا گایا تھا کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ سونگ سنا ہوں آپ جی بالکل کون سا آپ نے گن گنایا تھا جو آپ نے لانس نام گنایا تھا جس کی آپ لانس نام پرٹیس کر رہی تھی وہ سونگ سنا ہی ہے تیری دنیا سے رکھا یہ سیلا ملا ہے خوش رہ خدا ہی تیری تجھ سے نا گلا ہے جی لوں گا کسی بھی ترہاں دے کو سمجھائے بارشوں میں رولوں گا میں آسو چپائے کوئی نہ ستائے مجھے کوئی نہ ستائے ترنگ مولا رنگ دے نتیبہ ماری ہوں ادگ قدگ بڑا نگب سے ہاری ہوں ترنگ مولا رنگ دے یہی والا ستا ہے اوکے بہت اچھا سونگ آپ نے کن کر آیا اچھا ایک سونگ ہے جو کہ آپ کی آواز میں سوٹ بہت کرتا ہے پتہ آپ کو کونسا ہے وہ یہ کونسا جو لاست میں میں نے سنا تھا وہ کونسا والا سونگ تھا تصویر بنا کے میں وہ میں نے سننا لیکن میں نے سننا پورا ہے ٹھیک ہے شرط یہ ہے پورا سننا آپ نے ہاں پورا سننا سننا ٹھیک ہے ہم سننا اوکے سٹارٹ بہت اچھا سننا پورا ہے بھردان کی کانا لبے آئے تونہ وچھر کے ملے آو جمس جنا ستارا زمانہ لبے آئے تصویر بنا کے میں تیری جیگن دا دھمانہ لبے آئے تونہ وچھر کے ملے آو جان سجنا ستارا زمانہ لبے آئے تصویر بنا کے میرے ہی جڑ بھی کوئی مثال نہیں ایک تو جو میرے نان نہیں تیری خاتر جلی لبے آئے لبے آئے جو میرے دیوانہ لبے آئے تونہ وچھر کے ملے آو جان سجنا لبے آئے لبے آئے لبے آئے اس کو سننے کا مزہ مجھے بہت زیادہ آئے تھا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس سونگ کو آپ نے جب لازم سنا تھا تو کیسا لگا تھا آپ کو لگا تھا کہ آپ جس سونگ کو سن رہی ہیں جس سنگر نے اریجنل لگایا ہے آپ اس کی کاپی کریں یا پھر آپ اس سے گا رہی ہیں یا پھر اس سے اچھا گا رہی ہیں ہم سجانسی کی باز ہے تو آپ بتائیں کہ وہ کسی اچھے سن رہی ہیں ٹھیک ہے میں نگا لیا ہم ہم اس کی پورٹری اچھی تھی صحیح آپ کو کیسا لگا تھا اس سونگ کو فرس جب آپ گا رہی تھی اس سونگ کو سن کے جس سن کے کیسا لگا تھا اچھا پورٹری آئی ہم اکسا لائن پر ہمارے ساتھ چند سیکنڈ آپ لائن پر ہمارے سسٹم کچھ اشیو ہا رہا ہے آئی سوپ سوک اب ٹھیک ہو جگہ جی اکسا اب آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے اکسا آپ کو آواز ٹھیک آ رہی ہے آئی آئی جی اکسا اب آواز ٹھیک آ رہی ہے آئی دنگ سسٹم میں کچھ اشیو آ رہ ہے دنگ صاحب آواز آ رہ آپ کو سسٹم جی ٹھیک ہو جاؤ ہاں جی اکسا آواز آ رہ آپ کو جی سر مجھے آ رہ آپ کو نہیں آ رہ جی گوڑ ہو گیا اچھا اکسا یہ بتائیں کہ جب آپ نے ہمارا سوال ادھورہ رہ جی سر میں سنا تھا سر جالری کے آواز آ ٹھیک ہے مجھے لگا تھا میں گال ہوں کہ میں نے گالیا اچھا اپنے گالیا ٹھیک ہے تو آپ کو اس سونگ کے بارے میں پتا کیسے چلا تھا کہ یہ بھی سونگ ہے یہ سونگ آ سنگ میں 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 نے وہ مذاکرات لگتا ٹھیک تو وہاں سے مجھے اچھا لگا تھا اس پورٹی تو پھر میں نے سر کیا سنگ اچھا آپ نے اس کو سرچ کیا تھا اچھا آپ نے جب سرچ کیا تو آپ کو یہ سونگ مل گیا تھا میر کی جگہ آرہا ہمارے لائن میں جی اکسا اب بتائیے جی میں سرچ کیا تھا سجاد علی کاف سنگر آئے تھے پر میں سجاد علی کو ٹھیک ہے تو آپ کا فیور سنگر کہ ہو رہا ہے اوہ سار نہیں کوئی ایک بتائیں سار علی بگا اچھا اس کو آپ زیادہ سنتی ہیں اوکی نازل لائن میں کافی ایشو آ رہا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ پارٹ ون تیار کریں گے